برس کے بعد جیسے آپ نے کہا ویدھان سبھا کا چناؤ ہو رہا اور اس کے ساتھ ایک اور دوسری بار یہ بھی جڑی ہے کہ اس بار لگ بگ پچاس برس کے بعد باقی دیش کی طرح باقی پردیشوں کی طرح پانچ برس کے لیے ویدھان سبھا کا چناؤ کیا جائے گا کیونکہ تین سو ستر کی آڑ لے کر کے یہاں پر ستہ دھاری پارٹیوں نے اس کا عوضی کال چھ برس چلنے دیا سن انیس سو پچھتر میں جب شریفتی گاندھی نے امرجنسی لاغو کی تھی تو انہوں نے ایک سنشودن لایا تھا سب ویدھان میں امینڈمنٹ جس کے تحت ویدھان سبھاؤں اور لوگ سبھا کا کارکال پانچ برس سے بڑھا کر کے چھ برس کر دیا گیا یہاں پر اس سمعے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی کانگریس کے سمرتن سے ان کو یہ ادھیکار تھا کہ اس سنشودن کو اپنائیں کہ نہ اپنائیں لیکن اسے ترنت اپنا لیا گیا اور اس کے تین برس کے بعد جب مرارجی بھائی پنہ مرارجی بھائی بردھان منتری بنتے ہیں جنتہ سرکار بنتی ہیں جنتہ پارٹی کی تو اسے سنشودن کو واپس مول لیا گیا اور پنہ چھ برس کا کارکال پانچ برس ہوگا اب دیکھئے دوسری برتبہ نیشنل کانفرنس بھی وہی تھی ستہ دھاری پارٹی بھی وہی تھی مکہ منتری بھی وہی تھی لیکن تب انہیں تین سو ستر یاد آ گیا اور تین سو ستر کی آڑ لے کر کے انہوں نے اس کیندری قانون کو نہیں اپنایا اور چھ برس اور اس لیے ہمارا یہ ماننا کہ انوشید تین سو ستر کا دھروپیوگ ان لوگوں کے دوارہ کیا گیا جو اپنے ونشواد کی راجنیتی سوارت کا پالن کرتے تھے اور عام آدمی کو اس سے کوئی لاب نہیں پہنچا اور یہ جو آج پانچ برس کے لیے ویدھان سبا کا چناؤ ہو رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک سنکیت ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ دس برس سے اگر چناؤ نہیں ہوتا تو ایک کڑی ہے جو چھوڑ جاتی ہے عام جنتہ کے ساتھ کیونکہ یہ ملٹی ٹیئر سسٹم ہے اور اس میں بھی موڈی سرکار کوئی شہ جاتا ہے موڈی جی کوئی جاتا ہے پہلی بار انہی دس سال کے انترال میں یہاں زلہ پرشدوں کا گھٹن ہوا جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا وہ بھی ایک ویشیلیشن کا بھی شہ دے گا کہ کیوں اسی طرح ترہتر اور چورہتر سنشودن پان پنجائے ایکٹ کا پنجائے تیکٹ کا بھی انہی دس ورشوں میں لاغو کیا گیا جس کے تحت کیندر کی راشی سیدھی سیدھی چونے وہ پرتی نیدھیوں تک پہنچتی ہے پنچوں سر پنچوں کانسلس تک ورنہ وہ سیدھی سیدھی مکہمتری کے تجوری میں جاتی دی یعنی گراس روٹ ڈیموکریسی کا بھی یہاں پر جو چلن ہے انہی دس ورشوں میں ہو گیا اور یہ جب ملٹی ٹیئر کڑی بنتی ہے تو جسے موڈی جی کہتے ہیں ڈبل انچن تو اسے پرگتی کی رفتار بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کو بھی ایک طرح کا اپنے پرتی نیدھیوں کے ساتھ زیادہ نزدیک سے سنبات کرنے کا افسر رہتا ہے کیونکہ ہر جگہ ایم پی نہیں پہنچ سکتا ہر جگہ دوسرے پتی نیدھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی صحت مند درش آپ دیکھ رہے ہیں آج جمہو کشمیر میں اور یہ جو درش ہے سارے جمہو کشمیرے بلکل اسی طرح جیسے بھارتی کے کسی اور پردیش میں چناؤ کے سامنے سارے نیسل اللہ کی موت کو لے کر کشمیر گھاٹی میں جس طریقے سے ایک دوبارہ سے کہیں نہ کہیں اتفاد بتانے کی کوشش جو ہے نہیں سب سے پہلے تو آپ کوئی اس بات کی سرانہ کرنی ہوگی کہ پہلی بار ایسا چناؤ ہو رہا ہے تیس پہ انتیس ورس کے بعد نہ کوئی پاکستان سے اسلام آباد سے ہرتال کی کال ہوئی نہ کوئی یہاں سے کسی الگاؤ عدی دل نے بائیکارٹ کی کال دی اور نہ ہی آٹھ دس پرتیشد مددان ہوا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا آپ دیکھئے چناؤ کے دوران کوئی الگاؤ عدی نعرہ نہیں لگا اس کا منطب تب ہی میں نے کہا کہ صحیح معنی میں جمہو کشمیر کا لوگ تند بھارت کی مکھ دھارہ کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے سر لوگوں سے کیا اپیل کریں گے سر لوگوں سے کیا اپیل کریں گے سر ویسٹ پاکستانی ریفو جی آپ نے ٹھیک کا بہت ہی سہتمند بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک ماتر ایسا ایسی مثال تھی جہاں کے ساٹھ ستر ورش تک سماج کے ایک ورک کو ان کے ناغرک ادھیکاروں سے بھی ونچت رکھا گیا ان کے ووٹ کے ادھیکار سے بھی ونچت رکھا گیا آج تو اکیسویں صدی میں آپ کسی دوسرے دیش میں بھی جا کر کے بس جائیں تو دس پترہ ورس میں وہاں کی بھی ناغرکتہ مل جاتی ہے اور یہ وہ ورک ہے جس نے ہندوستان کو دو پردھانمت لی دیا ڈاکٹر من موہن سنگھ جو جیلم پاکستان سے آئے تھے شریعائی کے گجرال جو گورنمنٹ کالج لہور سے آئے تھے وہاں سے گریجوئٹ کر کے یعنی اگر لیکن یہاں جو آ کر کے بس گئے اسی طبقے کے لوگ اسی ورک کے لوگ انہیں ونچت کیا گیا کیونکہ کانگرس اور ان کے صحیحی ہوگی دلوں کو لگتا تھا کہ یہ ان کے ورڈ بینک کا حصہ نہیں ہے اور میں پھر کہوں گا یہ ایک اور مثال ہے 35 سے اور 370 کے درم کیوں کی کہ انہیں انہی کاروں سے منچتی ترکھا گیا پہلی بار یہ ونمرہ سواپت ہوئی ہے مہدی جی کے آنے کے بعد یہ انہیں شفرد کیونکہ 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 اللہ علی complete موسیقی موسیقی موسیقی